بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب سے پہلے انڈیا کی فالس فلیگ آپریشن کا ذکر کریں گے آج اور وہ تھا ہائی جیکنگ آف گنگا ائر پلین آن تھرٹی ایت آف جینوری نائنٹین سیونٹی ون یہ جہاز سری نگر سے ہائی جیک ہوا لہور میں یہ لینڈ کیا اور اس کے بعد اس جہاز کو بلو پھو کر دیا گیا تو جہاز تباہ ہو گیا تھا اور اس کے بعد اس کی جہاز کی تباہی کو ہندوستان نے ٹوٹل بلیم کیا پاکستان کو اور اس کے بعد انہوں نے ہندوستان کے اوپر سے ساری اور فلائٹس کو بند کر دیا ایمپورٹنٹ ایشو کو سمجھنے کے لیے کہ اس کی ایمپورٹنس کیا ہے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ انہیں سو اکھتر ستر کے واقعات کیا ہیں انہیں سو ستمبر انہیں سو نائنٹین سیونٹی کی اندر ڈیسیمبر نائنٹین سیونٹی میں الیکشنز ہو چکے تھے عوامی لیگ جیت چکی تھی عوامی لیگ کی گورنمنٹ بننی چاہیے تھی مگر بھٹو صاحب کے ریشہ دوانیوں کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا تھا جس کی وجہ سے عوامی لیگ مشرقی پاکستان میں زور پکٹنی جاری تھی اور مشرقی پاکستان میں اب مظاہرے بھی ہونے لگ گئے تھے اور گربر بھی ہونی شروع ہو چکی تھی اور ہندوستان کو یہ بات اچھی طرح پتا تھی کہ ہندوستان میں پاکستان کی فوج بھی بہت تھوڑی سی ہے اور اگر وہاں پہ ہم زیادہ گربر کروا دیں گے تو پاکستان کے لیے مشکل ہوگا اس کو کنٹرول کرنا تو لہذا کسی طریقے سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو جائے جس کے بعد وہ پاکستان کے ہوائے جہازوں کو انڈیا کی اوپر سے اوور فلائی کرنے کی اجازت روک دی جائے اور اسی لیے یہ سارا فال فلائگ آپریشن کیا گیا واقعہ کیا ہے کہ گنگا ہندوستان کا ایک فکر ائرپلین کا نام تھا جو کہ کافی سال پہلے ڈی کمیشن کر دیا گیا تھا 1966-67 میں ڈی کمیشن کر دیا گیا تھا جب انڈین راہ نے اس بات کو پلان کیا کہ یہ کام کیا جائے تو انہوں نے اس جہاز کو دوبارہ کمیشن کیا کہ چلو بھئی ایک آخری فلائٹ تو اس سے چلوائی لیں اور اس کے اندر جو دونوں اس میں ہائی جیکر سے ایک کا نام تھا ہاشم قریشی اور ایک اشرف قریشی ہاشم قریشی اور اشرف قریشی دونوں انڈین ایجنٹ تھے اور بعد میں یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ انڈین بارڈر سیکیورٹی فورس میں نوکریاں کرتے رہے ہیں فکر کے اندر 54 پیسنجرز کو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اس میں 26 لوگ 26 پیسنجرز موجود تھے اور یہ 26 پیسنجرز سارے انڈین سرویسز کے آفیسرز تھے اور ان کی بیویاں تھیں ان میں سے کوئی سیویلین نہیں تھا اب یہ لاہور جہاز ہائی جائک ہو کر پہنچا اور انہوں نے ہندوستان دے فورن پاکستان کو بلیم کیا کہ یہ پاکستانی بیکٹ کشمیری مجاہدین ہیں جنہوں نے جہاز کو ہائی جائک کیا ہے اور ان دونوں نے ہاشم نے اور اشرف قریشی نے لاہور میں لینڈ کرنے کے بعد پولیٹیکل اسائلم مانگا اور یہ کہا کہ ہم بھٹو صاحب سے بات کریں گے جنوری 1971 میں بھٹو صاحب کی کوئی حیثیت نہیں تھی بھٹو صاحب ہیڈ اونلی پیپلز پارٹی کے ہیڈ ڈیڈر تھے جو کہ اپوزیشن سے زیادہ ان کے کوئی پوزیشن بن نہیں تھی مگر پھر بھی ان دونوں نے کہا کہ ہم تو بھٹو صاحب سے بات کریں گے کیونکہ بھٹو صاحب کوئی نہ کوئی پیچھے سے آشیرواد ہوئی بھی ہوگی نا اور بھٹو صاحب کے کیانے پر ان دونوں کو پولیٹیکل اسائلم دے دیا گیا اور بھٹو صاحب نے ساری چیز نیگوشیٹ کی اس کے بعد جب ان کے پیسنجرز کو اتار دیا گیا تو ان دونوں ہائی جیکرز نے اس پلین کو بلو اپ کر دیا اس بلو اپ کرنے کی بیسج کے اوپر ہندوستان نے یہ الزام پاکستان پر لگایا اور اس کے بعد اوور فلائٹس بند کر دیں اس اوور فلائٹس کو بند ہو جانے کی وجہ سے پاکستان فوج کے لیے وہاں پر سپلائز اس پاکستان بھیجنا اور مشکل ہو گیا اور اگلی پورا جو اگلا ایک سال جنگ چلی اس کے اندر بہت دکھت ہوئی پاکستان ویسٹ پاکستان سے تو سپورٹ دی ایفرٹس ان ایسٹ پاکستان اور یہ ان کا ایک ماسٹر سٹوک تھا جو انہوں نے دیفنیٹلی کیا حاشم قریشی اور اشرف قریشی دونوں پر پھر کیسز چلے پاکستان میں حاشم قریشی صاحب کو انیس سال کی سزا ہوئی انیس سال کی سزا میں سے اس نے انیس سو اسی میں دس سال کی سزا کاٹنے کے بعد اس کو گورنمنٹ پاکستان نے ریلیس کر دیا انڈین راہ نے اس کو نیدر لینڈ میں سیٹل کروایا اور اب حاشم قریشی سری نگر میں بہت بڑے بنگلے میں رہتا ہے اشرف قریشی پاکستان میں ہی رہا اور یہیں مرخب گیا تو یہ تو ہمارا سب سے پہلا فالس فلیگ آپریشن تھا اور جسے پاکستان کو بے انتہا نقصان پہنچا میں نے اس کیس کی سلسلے میں ففٹی ون ریفرنسز دیئے ہیں اپنی کتاب میں جو یہ میری ساری بات جو میں نے آپ اس خدمت پیش کی ہے یہ ساری اس سے ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو چیزیں میں نے آپ صاحب میں کہیں ہیں ان کی بیسس کیا ہے آپ کا شکریہ